ڈھائی چال مطبع انڈیا کے اگیسٹ مووی بنائی اور انڈیا والے بہت ساری موویز بناتے ہیں پاکستان کے اگیسٹ تو اس ٹائپ کی پاکستان میں بہت کم موویز بنتی ہیں تو اس کو آپ نے ڈریکٹ کیا تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا تھا جب آپ ڈریکٹ کرے تھے اور کیا فیلنگز آ رہی تھے اس ٹائم کے کوئی پریشر تھا یا کیا چیزیں تھیں کہ ہمیں کچھ مطبع پرابلم میں سے شاید گزرنا پڑے اس ٹائپ کی موویز میں کیونکہ اصل ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس ٹائپ کی موویز کے جو نظر نہیں آتی ہیڈن میں تو آپ کا کیا کہنا ہے اس ٹائپ کی چیزوں سے کیسے گزرے آپ جی میں تو بس یہ ہی کہوں گا کہ جب مجھے سکرپٹ آفر کی گئی تھی تو میں بہت ایکسائیٹڈ تھا بلوچستان کے ٹاپک پہ کیونکہ بلوچستان جو ہے میرا دوسرا گھر ہے مجھے بہت محبت ہے بلوچستان سے اور جہاں تک انڈیا کا سوال ہے انڈیا میں بہت ساری فلمیں بنتی ہیں یہ فلم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ انڈیا جب زیادہ فلمز بناتا ہے وہ اپنا ایک سائٹ سٹوری بتا دیتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو ہماری طرف سے کبھی ہماری سائٹ کی سٹوری بتا ہی نہیں جاتی تو ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اسی سٹوری کو مان لیا جاتا ہے کہ جو انڈیا اپنی سائٹ کی سٹوری بتا رہا ہے اور وہ ہمیشہ سے جھوٹ آپ کوئی بھی فلم انڈیا کی اٹھا لیں وہ بلکل جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں تو ہمارا جو ڈاکٹر فان ہے جو پروڈیوسر ہے میرا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی سائٹ آف سٹوری جو ایک سچ ہے سچ پہ بنیاد ہے جس کی وہ ہم دنیا تک پہنچائیں اور یہ انشاءاللہ دھائی چال جو ہے یہ ساری انڈیا کی فلموں کا جواب ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا والے ہمیشہ جو موویز بناتے ہیں وہ جھوٹ بناتے ہیں یہ سچ بناتے ہیں آپ نے اس کا آؤٹپٹ ایک ریپلائے دیا ان کو کہ نہیں یہ حقیقت سچ یہ چیز ہے بلکل بلکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی فرس ٹائم ان دہ ہسٹری آف پاکستان میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ہماری سائٹ آف سٹوری دنیا کو پہلی دفعہ بتا چلے گی آج تک دنیا جو ہے وہ انڈیا کی سائٹ آف سٹوری سنتی رہی ہے تو ہم نے کبھی جواب ہی نہیں دیا ہم لوگوں کو کبھی اکل ہی نہیں آئی کہ ہم لوگوں نے اپنا نیڈیٹیو دنیا تک کیسے پہنچ آنا ہے تو میرا اور جو فلم کے پریڈیوسر ہیں ڈاکٹر ایرفان نشرف ہمارا شروع دن سے مقصد یہ تھا کہ ہم اپنا نیڈیٹیو دنیا تک پہنچائیں اور انشاءاللہ جب دھائی چال دیکھیں گے آپ لوگ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے پوری امانداری کے ساتھ اپنا کام کیا پاکستان والی اب اپنی کیمرے کے تھو اپنی سان مسک کے تھو یہ ریپلائی ان کو دے سکتے ہیں اگر وہ اس ٹائپ کی کوئی بھی مووی بہت ساری ایسی موویز ہیں جو پاکستان کے بہت انگیز اور ان میں بہت بڑا دکھایا گیا کہ پاکستان کی ہیسٹریز یا پاکستان کے لوگ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹیڈ آئی تنگ وہ سب چیزیں ہوتی تھی تو اس کا ایک ریپلائی آپ لوگوں نے بہت اچھی سنس میں دیا جب یہ مووی بنا رہے تھے آپ جب اس کے شوٹ تھے کس ٹائپ کی زیادہ ہیڈرز آ رہی تھیں یا کس ٹائپ کی زیادہ پرابلم میں سے گزرنا پڑ رہا تھا ایک تو جیسے ڈاکٹر ارفان نے بھی بتایا کہ ہمیں کوئی خاص سپورٹ تھی نہیں گورمنٹ کی طرف سے کہ جب ہم بلوچستان پہنچے فلم بنانے کے لیے شوٹ کرنے کے لیے تو ہمیں پتا چلا کہ جو کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے اور پوری کی پوری رسپونسیبیلیٹی اکیلے ڈاکٹر ارفان کے اوپر آئے ہوئی تھی وہ خود چیزیں منیج کر رہے تھے ایک تو یہ بہت بڑی ہرڈل تھی کہ سٹیٹ لیول کے اوپر ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں تھی پہلی دوسرا وہاں کا ویدر بہت ٹھنڈ تھی مجھے یاد ہے کہ مائنس ایٹ مائنس نائن میں ہم شوٹ کر رہے ہوتے تھے ایکٹرز کی حالت خراب ہوئی ہوتی تھی جو ایکٹرز وہاں پر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے تھے تو ان کی حالت خراب ہوئی ہوتی تھی تو ویدر بہت مشکل تھا وہاں کا سب سے بڑی ہرڈل میں کہوں گا ویدر اور لوکیشنز مجھے یہ بھی بتائیں کہ مطلب پاکستان کی سینماس جو اتنا خراب ہے اس کا ریزن ہماری گورنمنٹ کو آپ کہنا چاہرے ہیں کہ اس کی یہ وہ ریزن ہے نہیں میں تو اوورال نہیں بات کر رہا میں تو اپنی بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا گیا باقی فلمیں کم بن رہی ہیں پاکستان میں فلمیں بننی چاہیے جتنی فلمیں بنیں گے اس کا اتنا فائدہ ہوگا سینماس چلیں گے ریونی جنریٹ ہوگا انویسٹرز کو یہ کانفیڈنس آئے گا کہ اگر ہم اتنے پیسے لگا رہے ہیں تو ریکاور ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ سینما کو سپورٹ نہیں کرتی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سینماس بنائیں سینماس کو سپورٹ کریں ہماری چیزوں کو سپورٹ کریں تاکہ پاکستان کا سینما ترقی کر سکے